لیکن اس کے بعد انہوں نے کسی پیشہ سے لکھتی ہے میں نے کانوں کو بھات لگایا اب یہ کانوں میں نہیں کروں گا ان کے ساتھ کی انسیچویشن ہوئی تھی کہ مرینی پسند اور عمران پسند دو مختلف تفقے ہیں ان کے تاریخ وہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور ہر طرف کے خطور جو تھے وہ آنے شاید ہر کردار سے پقاضے ہیں لگ اچھا اکنے سفی صاحب کے انداز کو تو بہت لوگوں نے اختیار کیا اور ان کے بے شمار لوگوں نے ان کے انداز میں لکھا لیکن اس کے ساتھ کسی کو کوئی کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے نہیں بہت سب آپ کچھ فرما رہے ہیں نہیں ہے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کیوں آخر کیا وجہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ کسی کی کیاریکٹرز پر لکھنے کیلئے بھروت ہے کہ آپ اس میں خود بھی پہلے جذب ہو جائیں ان کیاریکٹرز میں خود کو بھی جذب کریں اور مسلمس کے انداز مگارش کو بھی اندر لائیں اپنے تو میں نے بڑی انترک اس میں میں کامیاب رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات یہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ اپنے صفی کا انداز بڑا مختلف پر جہاں مختلف تھا اور شکیل صاحب اس کی آپ کے حال میں کیا خصوصیت تھی جو اپنے صفی کو اتنا ممتاز مصنف بنا دیتی ہے مصنف کو ممتاز بناتا بیان جو اب ایسا دل صدیبی کا تھا کیا نام لیا ہے اور جو کرشن شندر کا جو بیدی کا رہت ہے تو بیان ان کا ایسا نا پوشگوار بیان تھا کہ وہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں کی خیال اور بیان وہ ایسا سوچتے تھے کہانی موہرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی پیچی تک کرتے تھے کہانی پھر اس کو سالو کرتے تھے تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ بات انہی سے شروع ہوتی ہے انہی پہ ختم ہو جاتی ہے ابن سبی صاحب ان لوگوں میں تھے ان شخصیات میں جنہوں نے شروع بھی کیا اور ختم بھی انہوں نے کیا پھر کوئی ان جیسا نہیں آسکا ہاں 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 اب خلا بات کرتے ہیں تو خلا تو بہت بڑا ہے کیونکہ ابن سبی صاحب کے بعد ٹھوئی موضوعات پر جاسو سی جس کو آپ اردو عدد کے سقا اور جائیت لوگ جو انہوں نے وہ توجہ نہیں دی انہیں ستھی صاحب پر جو رہے دینی چاہیے تھے کیونکہ ان کا مسئلہ صرف جاسوسی نہیں تھا بلکہ وہ ایک خوبصورت تحریب بھی لیتے تھے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ محض ایک جاسوسی ناملنگار کہنا ان کے مرتبے کو کم کر دینے کے بارات نہیں مرتبہ کم بھی نہیں ہوتا اس طرح اس لئے ہیں یہ اردو عدد کا ایک عجب مسئلہ ہے کیا آلہ عدد موضوعات کے قید میں ہوتا ہے یعنی فلا موضوعات آلہ عدد میں آئیں گے فلا موضوعات نہیں آئیں گے کیا جاسوسی موضوعات آلہ عدد میں نہیں آسکتے کیوں نہیں آسکتے ہمارے نساب میں تھا میں نے پڑا نساب میں ایڈگر ایلن پوک کی تین کہانیاں جو ہیں جن کا ترجمہ اندین شاہ صاحب نے کیا کمال کی کہانیاں اور ترجمہ بھی اندین شاہ صاحب نے کیا ہے اور وہ اگاتہ کرسٹی جن کا گرامہ اب تک لنگ میں چلتا رہے ہیں جہاں جہاں تو یہ اردو عدد کا ایک ہے تاثبات ہیں جس میں جرائم اور جاسوسی موضوعات پر لکھیں جانے ہوئے ہیں وہ عدد کے دمرے میں نہیں آتی اچھا شاید عوامی پسند کی چیزوں کو بھی ہم کم سمجھتے ہیں بے شک اچھا اب عوامی یعنی کوئی چیز اگر زیادہ مقبول ہے تو مجھے یعنی عبر خیر پشتری باقاعدہ پڑھتے تھے صاحب جو عدد کیا مردو غورتبوری مردو صاحب نے تو مصبول بھی لکھا ہے مردو عبداللہم نے یہ کہا کہ اردو کو جتنا احسان اردو پر ابن صفیقہ ہے وہ چیز آرے گئنے اور یہ بابا اردو کی توصیح درجہ رکھتی ہے یعنی یہ کہ وہ انہوں نے اردو کی طرف جب میں نے ہندو لڑکوں کو اپنے جو کالیج کے ساتھ ساتھی تھے یعنی مہوں نے سناتا تھا اچھا ہاں چونکہ وہ اردو نہیں پڑھتے تھے بات کو یہ ہندی میں بھی چھپنے لگے تو یہ بہت بڑی کمی دوس ہوئے یہ ہندی میں زیادہ چھپتے تھے تو یہ ذرا ظلم ہوا آپ حضرات کی طرف سے عدب کے لوگوں اس نے صفی صاحب کا نام اس طرف نہیں آتا وہ ان سے ایک دفعہ جہاں مویدین صاحب نے سوال کیا تھا آپ کا عدب میں کیا مقام ہے کچھ ایسے ہی ہوں مویدین صاحب کچھ ایسے ہوں تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میرا مقام تکیہ کے نیچے یہ شرک کے مقام سے بہتر مقام ہے وہ دن کے قریب ہو جائے تو نہیں چاہتا تھا جسے عدب کو ہمارا جی چاہے کہ ہم بھوراں پڑھنے جل سے جل کتاب آئے تو یہ کیوں کہ عدب سے گرے ہوئے درجے کی بات ہے نہیں عدب سے گرے ہوئے درجے کی بات کیوں ہے شکیل صاحب آپ نے اس وقت جو جتنے مشہور مصنفوں کے نام لیے تو اس میں ایک مصنف مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج کا ابن سفی ہے یہ سویڈن سے تعلق رکھنے والا جس نے تین ناغل لکھے اور وہ ناغلوں کی اشارت سے پہلے مر گیا The Girl Who Played With Fire The Girl With The Dragon Tattoo اور The Girl Who Kick The Hornet's Nest ان مشہور حام اور مشہور زمانہ تھرلر ناغلوں کے خالف کا کیا نام تھا جس کا تعلق سویڈن سے تھا ہمارے وقفے کے بعد ہم اس مصنف کے نام آپ کے خدمت میں